بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّاكْ مَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِیمَانًا آسَنَا هُمْ خُلُقَ ترجمہ یقیناً مومنوں میں سے کامترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اخلاق کے لیان سے سب سے اچھا ہے اخلاق خلق کی جمع ہے انسان کے بخت عادتوں اور ان میں رچی بسی باتوں کی جو بے تخلفی اس سے سازاد ہوتی وہ اخلاق کہلاتی ہیں انسان کے اچھے اخلاق کے حسنہ میں شمار ہوتے ہیں اور برے اخلاق کے بعد اخلاقی میں شمار ہوتے ہیں مسلمان کا اخلاق حسنہ سے عراستہ ہونا اس کے کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے اخلاق کے لئے سب سے بہترین نمونہ ہے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حُسْوَةً حُسَنَا یعنی تم کو بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہی ملے گا حسنہ اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے نہ صرف آپس کی نفرد و محبت میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ بڑھ کے بڑے بڑے دشمنوں کے دل میں بھی گھار کیا جا سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کے وقت بھی حسن اخلاق کو یہ اپنا ہتھیار بنایا اور اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو ڈھیر کال دیا دور حاضر میں اخلاقی حسنہ کی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے آج ہماری زبان اشارہ اور رویوں سے دوسرے مسلمان بدزن ہیں اور جس سے ہمارے معاشرے میں تعلقات خوشگوار نہیں ہیں اور آپس میں نفرتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر حل کلمہ گو مسلمان مسلم ملیت اسلامیہ کا حصہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور اگر غلطی پر ہو تو اسے اخلاق سے سمجھانا چاہیے اس طرح بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے جزاکر